ہمارچل پردیس کے منیکن گھاٹی میں اس وقت میں موجود ہوں اور اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاروتی ندی بہری ہے اور پاروتی ندی کے شور سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ملانا میں جو بادل پھٹا ہے اور اس کے بعد جو پانی پاروتی ندی میں جو بہتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو تواہی کا جو منجر ہے وہ کس طرح سے رہا ہوگا تو اس وقت ہم جو شاٹ منڈی سبجی منڈی ہے کلوک جسٹک میں اور اس پر جو کل جس طرح سے پانی نے اپنا کہر برپایا تھا وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک یہاں پر تین منجلہ عمارت ہوا کرتی تھی اور وہ ایک دم جس طرح سے پانی کا تیج بھاو ملانا کی طرف سے آتا ہے اور اس تین منجلہ عمارت کو بھا کر جو ہے لے جاتا ہے اور اس کا کچھ ملبہ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اس تین منجلہ عمارت کا کچھ ملبہ یہاں پر اس بیچ پاروتی ندی کے بیچ میں رہ گیا ہے اور باقی ملبہ جو ہے وہ پانی اپنے ساتھ تیج بھاو کے ساتھ لے گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سبجی منڈی کے تقریباً جو تھی پچاس سے ساتھ دکانے تھی اور وہ پوری طرح جو ہے ستیگرست ہو جی ہے اور یہاں پر آپ آگے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ندی پاروتی ندی کا جو رکھ ہے وہ پورا اس سبجی منڈی کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے اور پورا یہاں پر پوری کٹان کے ساتھ جو ہے پوری جو بیلڈنگ تھی اسے جو ہے پانی کا تیج بھاو جو اپنے ساتھ لے گیا اور تقریباً یہاں پر کافی جو نقصان جو ہے اس منیکرن گھاٹی میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور منیکرن جو گھاٹی ہے یہاں پر جو ملانا ڈیم ہے وہاں پر بھی جو ہے صوبہ سے جو ہے انڈی آر ایف کی جو ٹیمیں تھی وہ ریسکیو کر رہے تھی اور چار جو وہاں پر مزدور جو جو اندر پھسے تھے انہیں جو فلحال جو ہے سرکسی نکال لیا ہے اور یہاں پر اس منڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبجی منڈی کے جو بکریتا جو یہاں پر دکان دھا رہا ہے ان کو کتنا نقصان یہاں پر پہنچا ہو وہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہاں پر دکانیں ہوا کرتی تھی لیکن اب وہ بیلڈنگ کا نام و نشان نہیں ہے تو یہاں پر اس منڈی کے جو چیئرمین ہے رام کمار جی وہ ہمارے ساتھ ہیں رام سنگھ میہ جی تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سر یہ بتائیے کہ کیا یہاں پر بیلڈنگ ہوا کرتی تھی اور کتنے منجل کی وہ بیلڈنگ تھی یہاں پر لگ بھگ تین منجلہ بیلڈنگ تھی جس میں آٹھ دکانیں اور دس کمرے تھے لگ بھگ یہ بیلڈنگ ساڑھے تین کا روڑ کی بنی تھی اور جو ہمارا نقصان ہوا جو رات کو بادل فٹا ساڑھے چار کی وجہ پرسوں لگ بھگ ساتھ کروڑ کا نقصان ہماری اے پی ایم سی منڈی کو ہوا ہے تو یہ سب سے خوشی کی بات اور یہ کی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اتنی بڑی آواز ہوئی سندی میں اور سارے جو اس بیلڈنگ کے اندر لوگ تھے وہ باہر نکل گئے ابھی بھی جو تیج بھاپ بہت ہے اس کا شور بہت ہے تو کیا لگ رہا کہ پانی کا بھاپ ابھی بھی ایسی چل رہا ہے نہیں یہ تو لگ بھگ اس کا چالیف سنٹ جو ہے رہ چکا ہے کیونکہ یہ سٹھ پسنٹ جو ہے سٹھ پسنٹ یا سٹھ پسنٹ جو ہے کم ہوا ہے کل یہ ملو با دکھ رہا تھا بیلڈنگ کا جی بیلکل تھوڑی سی بیلڈنگ تھی اس کے بعد جو ہے یہ ملو با نہیں دکھا جب آئی پانی میں دی اور آج جو ہے آدھی بیلڈنگ جو ہے نظر آ رہی آپ کو اور یہاں پر بیزٹ کیا سی پی ایس جو ہمارے سندر سنگھ تھاکر انہوں نے بھی کیا سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی تھاکر سکویندر سنگھ سکو سے بھی انہوں نے بھی بھرپوری سے ہو کرنے کی بات کہی ہے اور ساتھ میں میں خود اس سرکار کے اندر ایز ای چیرمن ہمارے پاس اپنا پیسہ ہوتا ہے ہم چاہتے کہ جو ہمارا بیچ کا بھی لنب ہوتا ہے جو پروب لاتی ہے اور وہ جلدی آئے جو ہم نے یہاں پر ایسٹیمیٹر نہ آئے تاکہ بھویش ہمیں جو ہے ہم اس کو سیف کرے اوپر سے نیچے آر سی سی دیکھے تو ہماری منڈی بچے تاکہ ابھی فی لال ہم نے جو یہاں سے جو ہمارے منڈی کے بپاری ہے ان کے لئے ایک استھائی طور پر ہم نے جو ترپالے لگا کے کام شروع کر دیا ہے تاکہ یہاں کے جو ہمارے گروور ہے یہ جو ساتھ میں بیلڈنگ ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تصویروں میں کہ یہ جو بیلڈنگ تین منجلی ویسے ہی ہو منی ہوئی ہے تو اس کو بھی خطرہ آگئے اب تو کیونکہ یہ تو بلکل اس کے ساتھ ہی اس میں بھی پانی جارہا نہیں ہے ہاں ابھی تو یہ خالی کر دی ہے کیونکہ یہاں خطرہ ہے جب تک پانی مجھے لگتا ہے ڈسمنٹل یہ بھی کرنی پڑے گی یہ بھی لگ بک ٹوٹل لاؤس ہے بلکل اس اصرکشت ہے اور ساری بات ہے سی ایم صاحب کے نالج میں ہے اور یہاں پر سی پی ایس صاحب آئے ہیں ہمارے نالج میں بھی ہے اگلی بار کے لیے جو ہم اس کو جو آئے نئے سیرے سے ایک جگہ دیکھ کے اچھی جگہ دیکھ کے اس کو ہم جو دوبارہ سے نرمان کریں کیا کیا کونچی سبجیاں آتی تھی اور کہاں کہاں جاتی تھی کتنا ابھی اس پر سفل ہو رہے ہیں آپ یہاں پر جو ہے سبجی جو ہے ہم نے 90% جو یہاں سے ہم بیچ چکے ہیں جس میں گو بھی ہے مٹر ہے اور آلو ہے اب جو ہے ہمارا فلوں کا سیزن شروع تھا جو آپ کا جیسے ناشپتی ہے باگو گوشا ہے آپ کا سیو شروع ہنے والا ہے یا پلم ہے پلم اور ناشپتی ہم نے جو یہاں سے 80% جو ہے ختم ہو چکی اب جو ہے سیو کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے اس کے لئے اب آپ کیا آپ کو دکت کا سامنا کھنے پڑتا ہے ہاں اس کے لئے ہم کو دکت شروع ہو چکی ہے ان کے لئے ستھائی جو ہے ہم نے اوپر اڈے لگا لیا ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو گروپ رہو تو ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جن کی دکان دھی اس کیا آپ کی دکان دھی نہیں میں تو خود یہاں پہ اپی ایم سی کا ممبر ہوں تو کس طرح کا نقصان کل آپ نے دیکھا یہاں پر کچھلے کل جس طرح سے یہاں نقصان ہوا یہ تو ای پی ایم سی کا تو بہت زیادہ ہوا ساتھ میں جتنے بھی کچھ کسان تھے اور جو آرتی لوگ تھے ان کا دکانوں میں سمان بھی کافی تھا وہ سمان بھی کافی بے چکا ہے تو کبھی نقصان ہوا لوگوں کا کتنے بجے یہ بیلڈنگ ڈہی تھی یہاں پر یہ سڑے پانی کے بیچ میں جو بھئی ہے پانی تو رات کے تین بجے کے بعد بڑھا تھا پر جو بیلڈنگ جو ٹوٹ چکے وہ پانچ کے بجے کے بعد ٹوٹی ہوئی ہے تو جو یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں جن کا ساب طور سے کہنا ہے کہ صوبہ چھ بجے کے قریب یہ بیلڈنگ جو تھی دھارہ سائی ہوگی تھی اور پورا پانی جو تھا اس بیلڈنگ کو بھاگ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا نیوزیٹین انڈیا کے لیے چامن پلانیا کلو